انسانی جسم کا سب سے خوبصورت ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے دل کو رکھا ہے میدہ خراب ہو ہاتھ کٹ جائیں پاؤں کٹ جائیں انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن دل ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ہرٹ کی دو لین ہیں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں ایک رائٹ کرونریز آرٹیز ہے آر سی ہے رائٹ کرونریز آرٹیز اور دوسرا لیفٹ کرونریز آرٹیز یہ دو مین ہوتی ہیں دوسری اسی سیٹ پر لیفٹ سیٹ پر جو ہے لیفٹ انٹیریئر ڈیسنڈنگ ہے پھر آگے سرکم فلیکس ہے پھر آگے اور بہت ساری ایسی آرٹیز ہوتی چلی جاتی ہیں تو جب دل کا اٹیک ہوتا ہے تو کوئی ایک لو تھڑا بنتا ہے لو تھڑا بنتا ہے تو جس جگہ پہ لو تھڑا بنتا ہے وہاں خون جم جاتا ہے تو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے اگر لو تھڑا کسی ایسی جگہ بنا ہو چھوٹی برانچ میں تو دل کا اٹیک جو ہوگا وہ چھوٹا اٹیک ہوگا وہ کم ایریہ انوال ہوگا کم حصہ ڈیمیج ہوگا تو اسے ہم مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں فرض کیجئے یہاں جو ہے دل کا اٹیک ہوا اس جگہ پر یہ کنونڈیز آرٹیز اس پر اٹیک ہو گیا تو یہ چھوٹا حصہ انوال ہوگا تو اسے مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں مائنر ہارٹ اٹیک میں اگر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو پراپر علاج ہو جاتا ہے نہ بھی علاج کرائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مائنر ہارٹ اٹیک کے علاج میں جو ہے اگر آپ کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بیترین علاج طبو نوی میں جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلو اسفر جلا فینہو یاجم الفوادہ ویشجا الکل اوکم اخکالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھال کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینہ سے بوجھ اتار دیتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکلو سفر جلی یازبو بٹی خائل کل سفر جل پھال کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے دوسرا طبو نوی کا بہترین علاج جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترج کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی امدہ ہے اور ذیکہ بھی لطیف اور لذیذ ہے سبحان اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تمہارے لئے اترج موجود ہے اس میں بے شمار فیدے ہیں یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے دوسرا علاج تیسرا سرکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن ہے حضرت امہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت احشہ کے گھر میں موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احشہ سے فرمایا حل من غدائن کالت اندنا خبزن و تمرن و خل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمل ادام الخل اللہ مبارک فی الخلی فینہ کانا ادام الانبیائی قبلی ولم یفکر بیتن فیہی خل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت احشہ سے کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے انہوں نے فرمایا ہمارے پاس روٹی کھجور اور سرکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے اے اللہ تو سرکہ میں برکہ ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو سبحان اللہ یہاں سرکہ کا ذکر بھی آیا روٹی کا ذکر بھی آیا خجور کا ذکر بھی آیا تو یہ تینوں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تین علاج چوتھا بڑی جرت یقین اور دعوے سے کہتا ہوں ارجن کی چھال دنیا کا بہترین علاج ارجن کا کہہ ہوئی پیتر ہے تو مائنر ہارٹ اٹیک کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو کانٹی نیو کر لے دوسری بات ہارٹ اٹیک فرض کرجئے اس سے اوپر ہو یہ سرکم فلیکس ہے یہ ایل ای ڈی ہے یہاں ہو جائے ہارٹ اٹیک یہ اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اسے میجر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں تو میجر ہارٹ اٹیک جب ہوگا دل کا حصہ زیادہ انوال ہوگا زیادہ حصہ ڈیمیج ہوگا تو میجر ہارٹ اٹیک میں جو ہے اگر مریض کو بروقت حسپا لے جائے تو بچ بھی جاتا ہے بعض اوقات لوگ راستے میں مر بھی جاتے ہیں پراپرٹی ٹریٹمنٹ ہو جائے بروقت تو انسان کی زندگی بچ سکتی ہے جب آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہو تو آپ خانسی کیجئے زور کی فوری طور پر خانسی کیجئے جیسے میں کر رہا ہوں اتنی خانسی کیجئے کہ خانستے خانستے آپ کا چہرہ لال ہو جائے تو اس سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اگر فوری طور پر نیم گرم پانی آپ کے پاس پڑا ہے تو وہ آپ پی لیجئے وہ بھی آپ کے لئے ساتھی بہت مفید ہوگا یہ فرسٹ ایڈ ہے آپ ہسپیٹل جانے سے یعنی ہسپیٹل میں اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ موت سے بچ سکتے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ اپنی کیر تو کر سکتے ہیں تیسرا ہارٹ اٹیک جسے میڈیکل زمان میں میسیف ہارٹ اٹیک کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا رات کو ایک شخص سویا صبح مردہ حالت میں اپایا گیا تو میسیف ہارٹ اٹیک بہت خطرناک ہے میسیف ہارٹ اٹیک کہاں فرض کیجئے یہ لیٹ سے پہلے مین آرٹیس کے اندر مین آرٹیس کے اندر جہاں سے خون کی سپلائی شروع ہوتی ہے وہاں اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا سب جگہ خون کی سپلائی بند ہو گئی اور بند ہو گئی تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی ہاتھ لگا ابھی ڈیتھ ہوئی رات کو سویا صبح مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کو ہسپال جانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں مینر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو میجر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو اور میسیف ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے عام طور پر دل کی شریعانوں کے اندر جو ہے جو یہ آرٹریز ہیں اس کے اندر جو ہے انٹرپل میمبرین جو ہے اس کے نیچے کولیسٹرول ڈپاسٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے عام طور پر دل کی شریعانوں کے نیچے جو ہے کولیسٹرول ڈپاسٹ ہوتا ہے کولیسٹرول ڈپاسٹ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ شریعانیں تنگ ہونا چھوڑی ہو جاتی ہیں وہاں ایتھرومہ بنتا ہے ایتھرومہ بنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے بلڈ پریشر یا بغیر کسی وجہ سے وہاں جو ہے وہ ایتھرومہ پھٹ جاتا ہے خون کے سلز آ کر اس کو روکنے کوشش کرتے ہیں تو وہاں بلڈ کلار بن جاتا ہے ایک لوتھڑا بن جاتا ہے لوتھڑا بنتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں میسف ہارٹ اٹیک مینر ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک مرز کوئی بھی ہو خطرناک مرز ہے تو دل کی امراض کا علاج جو ہے ایک ہزار طریقے ہیں طبو نبوی سے علاج کے اللہ کی قدرتی نعمتوں سے علاج کے سب سے پہلے تو آپ کے جسم میں کولیسٹرول ڈیبازٹ نہ ہو تو کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا 130 ہونا چاہیے ٹرائی گلیسٹرائیڈ جو ہے ہنٹر تک ہونا چاہیے HDL جو ہے ہائی ڈنسی لیپو پروٹین جو ہے میل میں جو ہے 35 سے 55 تک ہونا چاہیے اور فی میل میں جو ہے 45 سے 65 تک ہونا چاہیے اور بلڈ پریشر جو ہے 120 بائی 80 ہونا چاہیے ڈیبوٹیز جو ہے جو فاسٹنگ ہے ہنٹر ہونی چاہیے رینڈم جو ہے 140 ہونا چاہیے تو شروع سے یعنی بچپن سے آپ جو ہے کوشہ کریں کہ عام قسم کے کیمیکل کے گھی استعمال نہ کریں آج ترہ ترہ کے کیمیکل کے گھی آگئے ہیں مشہوریاں ہوتی ہیں لیکن میں اور آپ کھا کر جو ہے کولیسٹرول ڈیبازٹ ہوتا ہے ٹرائی گلیسٹرائیڈ بڑھتا ہے HDL بڑھتا ہے LDL بڑھتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت خطرناک ہے تو سب سے پہلا تو آپ کام یہ کیجئے ایکسرسائز کیجئے دوسرا جو ہے گھر میں اینیمل فوڈ کا استعمال چھوڑ دیجئے قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور قدرتی چیزوں میں جو ہے آپ گھی بدلیے گھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارے فیدے کے لئے گائے کا دودھ ہے کیونکہ یہ دودھ اور اس کا مکھن مفید دوائے ہیں البتہ اس کے گوش میں بیماری ہے اس سے بچو دوسرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ملیقہ بنت عمر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ شفا ہے اس کا مکھن مفید دوائی ہے البتہ اس کے گوش میں بیماری ہے اس سے بچو تو گائے کا گھی آپ استعمال کیجئے انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہے جب آپ فوٹی پلس کے ہو جائیں تو پھر کوشک کیجئے آپ جو ہے بغیر گھی کی چیزیں استعمال کریں گائے کا گھی سب سے اچھا اگر اویلبل نہ ہو تو دئی میں بھی کھانا بنا سکتے ہیں اور نیچرل چیزیں آپ استعمال کیجئے سبزیوں کا سیلرز کا دوسرا جو ہے اللہ کی قدرتی نعمتوں میں سرکہ موجود ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کا ذکر فرمایا ہے سرکہ بہترین سالن ہے تو سرکہ کا استعمال کیجئے تیسرا جو ہے بارش کا پانی اور شہد کا استعمال کیجئے بہت مفید ہے اللہ قرآن میں بارش کا پانی اور شہد کا ذکر فرما رہے ہیں تو یہ انسانی صحت کے لیے دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ہر مہینہ میں کم از کم تین دن صبح صبح شہد چھاٹ لے اس کو اس مہینہ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی ادرک جو ہے آپ کے خون کو پتلا کرتا ہے ادرک ٹی استعمال کیجئے دل کے امراض جو ہیں وہ آپ کے لائف سٹیل سے آتے ہیں اپنی لائف سٹیل آپ شہد کیجئے تو اس میں جو ہے انشان آٹا ہمیشہ استعمال کریں اور جو کی روٹی استعمال کریں گندم چھوڑ دیجئے جو کی بنیوی تمام چیزیں استعمال کریں گائے کے دودھ کی بنیوی تمام چیزیں استعمال کریں موسیقی